داتا صاحب نے لکھا ہے کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کسی سفر پہ جا رہا تھا تو مدینے سے باہر نکلا سہرہ کیا علاقہ تھا تو داتا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے سہرہ میں ایک چرواہ بکریاں چراتے ہوئے دیکھا بکریاں چرارا تھا فرمانے لگے کہ میں نے بھی تھوڑی در وہاں رکنا تھا سستانے کے لئے ارام کرنے کے لئے وہاں میں بیٹھ گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک کتہ کہیں سے بھاگا بھاگا آیا تو چرواہے نے نا اپنا کپڑا کھولا ٹیفن سمجھ لیں کھولا اور اس میں سے ایک روٹی نکال کے کتے کو ڈالی کتے نے کھائی اور پھر للچائی نظروں سے چرواہے کے طرف دیکھا اس نے ایک روٹی اور نکال کے ڈال دی کتے نے کھائی تو پھر للچائی نظروں سے دیکھا تو اس نے ایک روٹی اور نکال کے کتے کو دے دی اب کتہ سہر ہو کے چلا گیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں قریب گیا اور میں نے جا کر اس شرواحے سے پوچھا غریب آدمی سے اجرت پہ کسی کی بکریاں چلاتا ہے تیرے پاس کتنی روٹی ہے کہنے لگا تین ہی تھی اللہ فرماتے ہیں بڑی شدید ضرورت بھی ہو تو پھر بھی اللہ کے بندے دوسروں کو ترجیح دے دیتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اسے کہا کہ تنہیں تین ہی دے دی ہیں اب کیا کروگے کہنے لگا حضور یہ سہراہ ہے کتے سہراہ میں نہیں ہوتے کتے تو زیادہ تر عبادیوں کے قریب رہتے ہیں یہاں کتے نہیں پائے جاتے تو یہ مجھے دیکھ کے نا کہ میں بیٹھا ہوا ہوں تو یہ آیا تھا اس امید پر کہ کچھ ملے گا تو حضور وہ بھوکا بھی تھا میں نے ایک روٹی دی تو پھر لگا بھوکا ہے دوسری دی تو پھر لگا بھوکا ہے میں نے تینوں دے دی اس بچارے کو پتہ نہیں کو دے گا کہ نہیں دے گا میں تو شام کو گھر جا کے کھا لوں گا اس لیے میں نے اسے دے دی مالاں والے سخی نہیں ہندے سخیاں کل مال نہیں ہندا اتھے اتھے دومی جہانی سخی کنگال نہیں ہندا حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں جس سفر پہ جا رہا تھا وہاں سے میں واپس آ گیا میں نے پتا کیا کس کا غلام ہے کا فلان بن فلان کا کہتے ہیں پہنے میں نے غلام کریدا پھر وہ جتنی بکریاں تھی وہ ساری خریدی پھر جس باڑے میں وہ بکریاں بانتا تھا وہ بھی ساری خریدی پھر شام کو میں اسے ملا میں نے بکریاں بھی اسے دے دی باڑا بھی اسے دے دیا تو وہ مجھے کہنے لگا حضور یہ کیا ہے تو میں نے کہا تُو نے سخاوت کی تھی نہ تو میرے رب نے تجھے انعام عطا فرمایا اور داتا صاحب کہتے ہیں وہ سخی بڑھاتا جناب نے اسے دیا اس نے وہ بھی اللہ کے رستے میں خیرات کر دیا اپنی زندگی میں دینے والا مزاج بنائے اب تو دوستیاں یاریاں تعلق ناتے اس بنیاد پہ ہیں کہ نفع لے کیسے سکتے ہیں سامنے والے کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ کمزور لوگوں کی علامت یہ چھوٹے لوگوں کی علامت بزدلوں کی علامت دلیئر لوگ جو ہوتے ہیں وہ نفع لیتے نہیں خیر الناسے میں ینفہ الناسے حضور نے فرمایا میں نے تو یہ قانون بنایا کہ لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو نفع دے کسی کو نفع دے اور داتا صاحب اس سے آگے لکھتے کہتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی امام حسن نواز ہے رسول جگرگوش ہے بطول کہتے ہیں ان کا ایک جاننے والا بندہ ان کے پاس بڑی دکھ ہی آلت میں آیا اور آ کر رونے لگا ان نے فرمایا کیا ہوا عرض کی حضور چار سو دینار کا کرزہ ہے جن کے پیسے دینے ہیں وہ بڑا ستاتے ہیں مربانی کرے حضرت امام حسن فوراں گئے اور چار سو دینار لا کے دیا بندہ پیسے لے کے چلا گیا امام حسن گھر جا کے روئے بڑے درد سے روئے پوٹ پوٹ کے روئے گھر والوں نے کہا حضور پیشے دیئے روتے کیوں ہیں فرما نے لگیا رو اس لئے رہا ہوں کہ وہ میرا جاننے والا تھا اس بیچارے کو آ کے کہنا پڑا ہے کہ میں مجبور ہوں میں جو اسے جانتا تھا تو مجھے جاننے والوں کا خود دھیان رکھنا چاہیے مجھے خبر ہونی چاہیے تھی کہ آج کس کس جگہ ضرورت ہے یہ کیا سخاوت ہوئی کہ کوئی دروازے پہ آ کے مانگ ١ ہے ١ ہے ١ ہے ٹ Ji ٹھل ٹ ٢ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ